نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے بخش شور مغفرت کی رات ہر ہاتھ اللہ کے حضور بلند ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات نوافل کی ادائیگی ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی اور کرونا سے خاتمے کی دعائیں کرونا کے باعث شب برات پر مساجد میں بڑے اجتماد نہیں ہو رہے ایسو پیس کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے مہنگائی حفیظ شیخ کا اہدہ بھی کھا گئی وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلی عبدالعفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کے اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ حماد عزر کو وزارت خزانہ کا کلمدان دیا جائے گا وفاقی وزیر تلال شبی فراز کہتے ہیں حفیظ شیخ کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال دیکھ کر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا نئی ٹیم لائی جائے حماد عزر کا ٹویٹ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کا اہدہ دے کر عزت افضائی کی مہشت کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے وفاقی کابینہ میں مزید رد و بدل ہوگا وزیر اعظم نے مشاورت مکمل کر لی آج شام تبدیلیوں کا اعلان کریں گے خسرو بختیار اپنے موجودہ اہدے پر نہیں رہیں گے شبلی فراز کو وزارت پیٹرولیم اور ایوییشن کی ذمہ داری مل سکتی ہے فواد چودری کو وزیر اطلاعات یا وزیر داخلہ کا کلمدان سونپے جانے کا امکان فاروق حبیب کو وزیر مملکت بنائے جانے کا فیصلہ شہر یار افریدی سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ واپس لے کر دوبارہ فخر امام کو دیے جانے کا امکان وزیر اطلاعات و نشریات کو دو الگ حصوں میں تقسیم کرنے کا اصولی فیصلہ عمر یوب سے بھی توانائی اور پیٹرولیم کی وزارت واپس لیے جانے کا امکان حفیظ شیخ کی برطرفی پی ڈی ایم کی فتح ہے بلاول بھٹو کا ردیعمل کہا حفیظ شیخ کو عہدہ برقرار رکھنے کے لیے سینٹ میں جیتنا ضروری تھا جسے ہم نے ناممکن بنایا ناکام پالیسیز کی وجہ سے بدترین افرات زر کا حکومت اب اعتراف کر رہی ہے یکم اپریل سے سادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں میٹرو آرنج ٹرین اور سپیڈو وغیرہ سامل ہیں تمام قسم کے ہاٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی کلچرل ایکٹیوٹی سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی پر قرار رہے گی شکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ چھے بجے تک ہوگی پنجاب میں سخت پابندیوں کا اعلان بارہ فیصد پھیلاؤ والے علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ یکم اپریل سے شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی دکانے شام چھے بجے تک کھولنے کی اجازت ہفتے میں دو دن کاروبار مکمل بند ریسٹورنٹ سے سرکی اور اجازت انڈور آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی آئیت میٹرو بس اورنچ ٹرین اور سپیڈ اور بس سرویس بھی بند رہے گی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلتے رہے گی کھیلوں اور سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر بھی پابندی پارکس مکمل بند رہیں گے سنتیں تعمیراتی شعبے کام کریں گے ماسک نہ پہننے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے گاڑیاں بھی بند ہوں گی پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا نئی پابندیوں کا اطلاق یکم اپریل سے گیارہ اپریل تک ہوگا کرونا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی وبا کے پھیلاو کا گراف تیزی سے بڑھنے لگا صدر مملکت بھی کرونا میں مبتلا ٹیسٹ مس بتا گیا عارف علوی کے مطابق کرونا کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی دوسری ڈوز اسی ہفتے لگنی تھی وزیر دفاع پرویز کٹر کا بھی کرونا پوسٹی با گیا ملک میں وائرس سے ایک دن میں مزید اکتالیس امبات چار ہزار پانچ سو پچیس نئے کیسز سوات میں مصبت کیسز کی شرح تیس فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پشاور میں شرح بائیس فیصد لاہور میں سترہ اور راولپنڈی میں پندرہ فیصد تک جا پہنچی چنیوٹ میں گلز آئی سکول کی دس طالبات میں وبا کی تصدیق تعلیمی ادارہ سیل حکومت کا بینس صوبائی ٹراسپورٹ محدود کرنے پر گوھر ان سی او سے اجلاس میں مختلف آپشنز کا جائزہ خیبر پختونخواہ کی اسپتال کرونا مریضوں سے بھر گئے بیڈز ختم صوبائی محکمہ صحت کے مطابق حیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں مختص ایک سو تیس بیڈز مکمل بھر گئے بتیس وینٹی لیٹرز میں سے کوئی خالی نہیں کی ٹی ایچ میں ایک سو چھے بیڈز پر مریض موجود پچیس وینٹی لیٹرز پر لیٹی ریڈنگ اسپتال کی اوپی ٹی بند کر دی گئی کی پی حکومت کا مزید چھے ازلا میں سکولز بند کرنے کا فیصلہ خیبر شانگلہ باجور ایبٹاباد دیر ہریپور شامل پشاور میں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کارہوائیاں ماسک نہ پہنے والے دکانداروں کو ایک ہزار روپے جرمانہ بی آر ٹی میں بغیر ماسک والے شہریوں کو پانچ سو روپے جرمانے گیارہ شادی ہالز کے مینجرز گرفتار نون لیک کا دو آرڈیننسز کے خلاف قومی سملی میں احتجاج سٹیٹ بینک آرڈیننس فوری واپس لینے کا مطالبہ قومی سملی میں ایسا نقبال نے کہا پاکستان کے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا زیلی دفتر نہیں بننے دیں گے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہماری حکومت نے ایسا رو کلچر پر پابندی لگائی تھی مالیاتی بل صرف قومی سملی کے ذریعے لایا جا سکتا ہے سپیکر قومی سملی نے رولنگ دی حکومت کے پاس آئین کے تحت اختیار ہے آرڈیننس کے ذریعے منی بل لا سکتی ہے ایسا نقبال نے کہا نہیں چاہتے کہ سپیکر کی کسی رولنگ کو عطالت میں چیلنج کریں اصد کیسے نے جواب دیا میں نے آئین پڑا ہے آپ نے چیلنج کرنا ہے تو کر لیں راجہ پرویز اشرف نے کہا سپیکر کو رولنگ نہیں دینی چاہیے تھی آئین کے ساتھ کھلوار نہ کریں ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا یہ غلط آداد و شمار پیش کرتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے حکومت کا بھی جواب حماد ازر نے کہا ایسا روز کے ذریعے ٹیکس بندلے والے آج باتے کر رہے ہیں یہ ہر مہینے ایسا روز نکالتے تھے ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے شیری مزاری بولی آئین میں صدر کو آرڈیننس کا اختیار دیا گیا احسن اقبال نے الفاظ کی ہیرہ پھیری کی علی محمد خان نے کہا آئین میں واضح کیا گیا مالیاتی بل ایوان زیری میں لائے جا سکے گا ہماری حکومت نے سو فیصد درست اقدام کیا بابر آوان بولے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جب ہم انتخابی اصلاحات کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اصلاحات کر کیوں نہیں لیتے مینیبل آرڈیننس کے ذریعے آ سکتا ہے یا نہیں سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے مطالبے پر اجلاس بلا لیا بابر آوان فروغ نصیم اور اٹرانی جنرل حکومت کی جانب سے شریک ہوں گے اپوزیشن کو نمائندے مقرر کرنے کی ہدایت اجلاس میں آرٹیکل تہتر اور نواسی زیرے بحث آئیں گے اسد کیسر نے کہا یہ بہت اہم اور نازک معاملہ ہے کمیٹی تمام قانونی اور آئینی پہلوں کا جائزہ لے گی وزیراعظم عمران خان کو سعودی ولی اہد کا ٹیلیفون خطے کے امور بلینٹری سونامی سمیت مختلف امور پر گفتگو عمران خان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلبان کو خط میں لکھا سعودیہ میں دس عرب درخت لگانے کے فیصلے کی تعریف عمران خان نے لکھا سعودی عرب اور پاکستان کے بلینٹری سونامی پروگرام میں مماثلت ہے دوہزار تیس تک ہم دس عرب درخت لگائیں گے دوہزار تیس تک ساٹھ فیصد انرجی کو کلین انرجی پر منتقل کریں گے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں کراچی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا ہواوں کا رکھ بدل گیا گرمی کی شدت میں اضافہ پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا محکمہ موسمیات نے اگلے دو روز شدید گرمی کی پیش گوئی کر دی پاک فضائیہ کے ائر بیس پر کسیر الملکی فضائی مشک کا آغاز پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور امریکہ کی ائر فورس بھی شریک بہرین مصر اور اردن کی فضائی افواج کو مبصر کے طور پر شرکت کی دعوت دی گئی ملک بھر میں انصداد پولیو موہم کا آغاز پانچ سال تک کے چار کروڑ سے زیادہ بچوں کو ویکسین پلانے کا حدف مقرر موہم کے دوران کرونا ایسو پیس کا خیال رکھا جا رہا کوئٹا میں گرینڈ الائنس کی کال پر شہر بھر میں ہرتال کی وجہ سے پولیو موہم ملتوی موہم اب پانچ اپریل سے شروع ہوگی اور بھارت میں شیڈیور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان کی شرکت سمیت اہم فیصلے آئی سی سی بورڈ کا اجلاس آج ہوگا دو روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی چیمین پی سی بھی کریں گے ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے بخشش اور مغفرت کی رات کو ہر ہاتھ اللہ کے حضور بلند ہیں مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات نوافل کی ادائیگی ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں جبکہ کرونا کے خاتمے کی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے بخشش اور مغفرت کی رات کو ہر ہاتھ اللہ کے حضور بلند ہیں مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات جا رہی ہیں نوافل کی ادائیگی جا رہی ہے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں جبکہ کرونا کے خاتمے کی بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا سلسلہ جا رہی ہے نوافل کی ادائیگی جا رہی ہے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے برکت اور فضیلت اور بخشش والی رات میں جہاں گناہوں سے توبہ اور مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہے وہیں کرونا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اللہ تبارک و تعالی پندھرہ شعبان المعظم کی رات کو اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے انا من مستغفر لی فاغفر لہو ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں شب برات کی منازبت سے شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کیا ہم لوگ دعا کیلئے یہاں پر آئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے جو لوگ بھی ہمارے پاس سے مزرگ چلے گئے ہیں جو لوگ بھی اللہ تعالی ان کی محفرت بنا ہے کرونا کے پیش نظر انتظام یہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیس کی پابندی کریں اور ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے ناصر بٹ ایکسپریس نیوز کراچی ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے گھروں میں اور مساجد میں بھی اس وقت عبادات کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندگان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ مساجد میں کیا محول دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح مسلمان جو ہے وہ آج کی رات اللہ تعالی کے حضور سب حسجود ہیں ازگر سلیمی لاہور سے اور یاسم جبل پوری کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ازگر سلیمی سب سے پہلے آگے کی طرف آئیں گے بتائیے گا لاہور میں کام پر آپ موجود ہیں اور کیا سماح ہے جی بلکل ملک بر کی طرح لاہور میں بھی شب برات انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد تو خوبصور نائٹوں کے ساتھ چراغہ کیا گیا ہے لوگ نوافل ادا کرنے میں مصروف ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے گھر گھرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں علماء اکرام بھی آج کی رات کے حوالے سے خصوصی طور پر اس رات کے حوالے سے روشنی ڈال رہے ہیں چونکہ ملک برک میں کرونا ہے جس کی وجہ سے ملک برک کی طرح لاہور میں بھی بان جگہ پر لاگڈاون ہے بعض زیادہ پر آسمان لاگڈاون لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تار جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں میں خصوصی عبادتیں کرنے میں مصروف ہے لیکن کچھ شہری ایسے بھی ہیں جو مساجد میں موجود ہیں مضوع کر رہے ہیں نوافل ادا کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بعض مساجد میں جو علماء اکرام ہیں وہ شب بارات کی اہمیت پر روشنی بھی ڈال رہے ہیں اور شہریوں سے وہ تقید کر رہے ہیں کہ وہ آج کی رات چونکہ بڑی برکت والی رات ہے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے سخت رین یا فاصلین سمات کیے گئے ہیں پولس کی بھاری نفلی بھی وجود ہے جبکہ مساجد کی طرف سے اپنے بھی سیکیورٹی ہے جو تمام نمازی ادھر آ رہے ہیں ان کو سخت جامعہ تلاشی کے بعد ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے اگر آج کی رات کی بات کی جائے اور علماء اکرام کے خطاب کی بات کی جائے صحیح حضرت سلیمی آپ نے ہمیں تفصیلاً لاہور سے آگاہ کیا کراچی کا روک کرتے ہیں یاسین جولپوری آپ کے پاس آئیں گے بتائیے کراچی میں کیا سماح ہے خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ کرونا ایسو پیس کا کس حد تک خیال رکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں دیکھیں کراچی میں بھی ملک دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی گناہوں سے بخشش اور جہانم سے نجات کی لیے شب برات انتہائی مذہبی جوش و عقیدت سے منائی جا رہی ہے اس لئے کراچی کی تقریباً تمام مساجد میں مردوں اور بچوں کا رش ہے جبکہ خواتین نے گھروں پہ عبادت کا اضمام کیا ہے مساجدوں میں جو ہے جو نوافل پڑی جا رہی ہے مغرب کے بعد سے نوافل کا سلسلہ ہو گیا تھا اب جو ہے اس وقت جو ہے وہ رات گئے بھی جو ہے نوافل اور قرآن لیاں آیا کچھ تلاوتوں کا سلسلہ جا رہی ہے جبکہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں ایسو پیس کے بارے میں اگر کہا جائے تو ایسو پیس کا حکومت میں بار بار شہریوں سے اپیر کی ہے کہ جو ہے ماسک کو لگا کے رکھیں سینٹرائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسسنس جو ہے وہ قائم رکھیں تاکہ جو ہے جو کرونا وائرس ملک میں بے تہاشا پہلا ہوا ہے اس میں کسی طرح کامی لائے جائے جو علماء اکرام ہیں مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی جو ہے ملک کی سلامتی اور ملک بھر سے پاکستان ملک اور دنیا بھر سے جو ہے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں جبکہ جو اپنے پیارے ہیں ان کی اسے ملنے کے لیے لوگ گیا قبروستانوں کا رخی ہے قبروستانوں میں بھی بے تہاشا رش ہے اس وقت جو قبروستانوں میں پھول پتیوں بیچنے والے ان کا بھی رش ہے یاسن جملپوری آپ بھی بہت شکریہ